بولیور سلو سکرین پریزنٹنگ دا گرین نائٹ اس کہانی کی شروعات کرسمس کی صبح سے ہوتی ہے جہاں پہ گوین نام کے ایک آدمی کو ویش آلے میں اس کی لور اٹھاتی ہے جس کا نام ایسل ہے گوین جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ آج اسے اپنے انکل کے ساتھ جو کی کنگ ہے ان کی راؤنڈ ٹیبل پر ان کی رائٹ سائیڈ پر بیٹھ کر فیسٹ یعنی کی دعوت کا مزہ لینا ہے سب سے پہلے وہ اپنی موم سے ملتا ہے اس کی موم اسے ڈاڑتی ہے کیونکہ وہ رات پھر گائب تھا علاقی وہ اپنی موم سے جھوٹ بولتا ہے کہ رات پھر وہ چرچ میں تھا پر اس کی موم اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتی اور نائی وہ کنگ کی دعوت میں اس کے ساتھ جاتی ہے گوین کے جانے کے بعد گوین کی موم اپنی آنکھوں پر پٹی بندواتی ہے اور ایک لیٹر لکھتی ہے جسے وہ ہرے رنگ کی مہور سے سیل کر دیتی ہے وہی گوین کو دکھایا جاتا ہے جو کنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے کوئی اپنی بریوری کی کہانی سناو لیکن گوین کے پاس ایسی کوئی بھی کہانی نہیں ہے کیونکہ اس نے آس تک ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا وہی دروازے کھلتے ہیں اور جس کے اندر سے گرین نائٹ آتا ہے جس کے ہاتھ میں وہی لیٹر ہوتا ہے جو گوین کی موم نے لکھا تھا جس پر ہرے رنگ کی مہور کی سیل ہے وہ اس لیٹر کو گوین کو دیتا ہے گوین اس مہور کو کھولتی ہے جس کے بعد وہ اپنے آن پہ گرین نائٹ کی آواز میں بولنا شروع کر دیتی ہے کہ میں ایک کرسمس کا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں جو بھی اس کھیل میں مجھے ہرائے گا وہ میری ایکس کا حق دار ہوگا پر اس جیتنے والے یدھا کو اگلے کرسمس میں گرین چیپل آنا ہوگا تاکہ میں اس سے بدلہ لے سکوں اور اب کنگ اپنی تلوار گوین کو دیتے ہیں گوین اس یدھا کے سامنے جاتا ہے اور ایک ہی وار میں اس گرین نائٹ کو ہرا دیتا ہے جس کے بعد گرین نائٹ کی ایکس اس کی ہو جاتی ہے گرین نائٹ جانے سے پہلے کہتا ہے کہ اگلے کرسمس میں گرین چیپل میں میں تمہارا انتظار کروں گا اور اس گھٹنا کے بعد گوین بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے سب اسے ایک بہت بڑا یدھا سمجھتے ہیں اور ایک دن جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں پر کنگ ہوتے ہیں جو گوین سے کہتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں گرین چیپل جانا ہے تاکہ تم گرین نائٹ سے لڑ سکو گوین کہتا ہے کہ گرین نائٹ نے کہا تھا کہ وہ صرف ایک کھیل ہے گوین کہتے ہیں کہ ہاں وہ کھیل ضرور تھا لیکن اب بھی ادھورہ ہے اور اب سب گوین کو بھیجنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں حالت کہ وہ لڑکی جو گوین کی لور ہے جس کا نام ایسل ہے وہ گوین کو جانے سے منع کرتی ہے لیکن گوین کو جانا پڑے گا جانے سے پہلے گوین کی مام اسے ایک ہرے رنگ کی بیلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بیلٹ کو کبھی مت اتارنا بیلٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کی مام نے اس پر کوئی جادو کیا ہے اور اب گوین اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے دن راہ سفر کرنے کے بعد وہ ایک بیٹل فیلڈ میں پہنچتا ہے جہاں پر اسے ایک لڑکا ملتا ہے گوین اس سے گرین چیپل کا راستہ پوستا ہے وہ لڑکا اسے گرین چیپل کا راستہ بتا دیتا اور ساتھی انعام بھی مانگتا ہے گوین اس کی طرف ایک کوئین اچھال کر نکل جاتا ہے کافی لمبا سفر کرنے کے بعد گوین کو لٹیرے پکڑ لیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہ لڑکا آتا ہے جس نے اسے راستہ بتایا تھا وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں فسانے کے لئے اس طرف بھیجا تھا تاکہ ہم تمہیں لوٹ سکیں اس کے بعد وہ لڑکا اس کی گرین بیلٹ کو بھی نکال لیتا ہے اور جب وہ لڑکا اس کی ایکس کو دیکھتا ہے جو اصل میں گرین نائٹ کی ایکس ہے جو اسے ہرانے کے بعد گوین کو ملی تھی تو وہ لڑکا اس کا سارا سامان چھوڑ کر اس ایکس کو لے کر اور گھوڑے کو لے کر اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے گوین کو یہاں پر باندھ دیا گیا ہوتا ہے اور تب ہی اس جگہ پر جہاں پر گوین کو باندھا گیا ہوتا ہے وہاں پر ہمیں گوین کا سکیلٹن دیکھتا ہے دراصل وہ اب بھی زندہ ہے لیکن وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہی پر رہا تو وہ مارا جائے گا گوین کسی طرح سے رینگتا وہ اپنی تلوار تک پہنچتا اور اپنے ہاتھوں کی رسی کو کٹ کر اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس دشاہ کی طرف نکل پڑتا ہے جہاں پر وہ لڑکا اس کا گھوڑا اور ایکس لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا ہے پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک جھیل تک بہت جاتا ہے جس کے پاس ایک چھوٹی سی کارٹیج بھی ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ جنگل کی بیچ و بیچ یہاں پر کارٹیج کیسے آئی وہ اس کارٹیج کے اندر جاتا ہے اور اب کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے اسی لئے وہ سو جاتا ہے پر کچھ دیر بعد ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام وینی ہے وہ گوین کو اٹھاتی ہے گوین کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں تھک گیا تھا میں اپنا راستہ کھو بیٹھا ہوں اسی لئے میں یہاں پر آ گیا تھا وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے بھی اپنا کچھ کھویا ہے اور اس کے بعد وہ ہوا میں تیرتے ہوئے اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے جس سے گوین سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی آتما ہے گوین کو اپنے ساتھ جھیل کے پاس لے کر جاتی اور اسے بتاتی ہے کہ بہت سالوں پہلے یہاں پر ایک کنگ آیا تھا جس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے ہار نہیں مانی سی لئے اس نے مجھے مار دیا اور میرے سر کو جھیل کے اندر ڈال دیا تمہیں میرے سر کو واپس لانا ہوگا گوین اس کے کہنے پر جھیل کے اندر جاتا ہے جہاں اسے اس کا اسکل مل جاتا ہے وہ جھیل سے بھار آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر وینی کی آتما نہیں ہے وہاں پر ایک فاکس ہے جس فاکس کو وہ پہلے بھی دیکھ چکا ہے اور جب وہ فاکس دیکھتی ہے کہ گوین بھار آ گیا ہے تو چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے گوین وینی کے اسکل کو لے کر اندر آ جاتا ہے جہاں پر وہ بیٹ پر دیکھتا ہے کہ وینی کا سکیلٹن ہے جہاں خود وہ کس دیر پہلے سویا تھا اور تب ہی اسکیلٹن اس سے بتاتا ہے کہ گرین نائٹ تمہاری جان پہچان گئی کوئی ہے اب صبح بھی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اسکل کو وینی کی باڈی کے یعنی کی سکیلٹن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کمرے میں گرین نائٹ کی ایکس ہیں وہ اس ایکس کو اٹھا کر ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کرتا ہے وہ لگاتا را کے بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب وہ ایک گفہ میں آرام کرنے کے لئے بیٹھتا ہے وہاں اس گفہ میں بھی فاکس آ جاتی ہے جو لگاتا اور اس کا شروع سے سفر میں پیچھا کر رہی تھی حالانکہ گوین اسے بھگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں بھاگتی جس کے بعد گوین اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے اور ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد گوین ایک بار پھر سے اپنا سفر کرتا ہے یہ دونوں کے دونوں ایک چٹان تک پہنستے ہیں یہاں پر گوین بڑے بڑے جائنٹس کو دیکھتا ہے گوین ان سے کہتا ہے کیا آپ مجھے اپنے کندے پر بٹھا کر آگے چھوڑ سکتے ہیں تب ایک جائنٹ اس کے پاس آتا ہے اور وہ گوین کو اٹھانے والا ہوتا ہے کی فاکس سامنے آ جاتی ہے فاکس زور زور سے چلانے لگتی ہے جس وجہ سے وہ جائنٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں گوین فاکس کے ساتھ اب ایک دوسرے راستے سے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ تھک چکا ہے اس کے اندر چلنے کی حمد نہیں ہے لیکن تب ہی وہ سامنے ایک کیسل کو دیکھتا ہے گوین ہمت کر کے کیسل تک پہنچتا ہے لیکن کیسل کے گیٹ پر ہی وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے کیسل کا راجہ ہوتا ہے جو گوین کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری کہانی سنی ہے کس طرح سے تم نے گرین نائٹ کو ہرائے تھا میں تمہارا بہت بڑا ایڈمائر ہوں اس کے بعد راجہ گوین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جہاں پر وہ گوین کو اپنی مام سے ملواتا ہے جنہوں نے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوتی ہے ساتھی یہاں پر راجہ اپنی رانی سے بھی گوین کو ملاتا ہے جسے دیکھ کر گوین حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل ہو بہو اسی کی لور ایسن کی طرح ہوتی ہے گوین یہاں سے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ جلد سے جلد وہ گرین چیپل پہنچنا چاہتا ہے راجہ اسے کہتا ہے کہ گرین چیپل یہاں سے کچھ ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے اور کرسمس میں ابھی چار دن باقی ہے اس لئے تم یہاں پر آرام کرنا چاہیے اور کرسمس کی صبح تم یہاں سے گرین چیپل کے لئے نکل پڑنا گوین ان کی بات مان جاتا ہے پر راجہ کی جورانی ہوتی ہے وہ گوین کی طرف کہیں نہ کہیں اٹریکٹڈ ہوتی ہے سی لئے ایک دن وہ گوین کو اکیلے میں خود کو کس کرنے کو کہتے لیکن گوین اس کے گال پر کس کرتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر بناتی ہے جو کی الٹی ہوتی ہے تصویر بنانے کے بعد وہ گوین کے پاس آتی اور دیکھتی ہے کہ اس کی گلے میں ایک لوکٹ ہے رانی پوچھتی ہے کیا یہ کسی خاص نے دیا ہے وہ منع کر دیتا ہے جبکہ یہ اس کی لور ایسل نے اسے دیا ہوتا ہے رانی اس لوکٹ کو لے کر چلی جاتی ہے اور رات کو جب گوین اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو وہاں پر رانی آتی ہے وہ دراصل اس کے ساتھ فیزیکلی کلوز ہونا چاہتی ہے رانی کہتی ہے کہ اگر تم میری اکچھا کو پورا کروگے تو میں تمہیں تمہاری گرین بیلٹ دے دوں گی یہ وہی بیلٹ ہوتی ہے جو گوین کی موم نے اس کی پروٹیکشن کے لیے اسے دی تھی اور کہا تھا کہ اسے کبھی مت اتارنا پر جنگل میں اُلڑکا اس بیلٹ کو لے کر چلا گیا تھا اور اب رانی اسے بیلٹ واپس دے دیتی ہے اس کے بعد وہ اس کے قریب آتی ہے لیکن گوین اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پاتا رانی کہتی ہے کہ تم ایک اصلی نائٹ یعنی کی یودہ نہیں ہو رانی وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب ہی گوین دیکھتا ہے کہ راجہ کی موم بھی وہی پر کھڑی ہے جن کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے گوین یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ اپنی ایکس اور اپنی گرین بیلٹ لے کر محل سے نکل جاتا ہے جب وہ جنگل میں پہنچتا ہے تو وہاں پر راجہ گھوڑے پر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لے ایک چیز کو پکڑا ہے جس کے بعد وہ اپنے تھیلے میں سے اس کی اسی فاکس کو نکال کر نیچے رکھتا ہے جس فاکس کے ساتھ وہ یہاں تک ٹریول کر کے پہنچا تھا علاقی گوین نے راجہ کو کہا تھا کہ وہ اسے گرین بیلٹ دے دے گا لیکن یہاں پر وہ اسے بیلٹ دینے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوستا راجہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور اب گوین بھی اپنی فاکس کے ساتھ یہاں سے آگے بڑھتا ہے یہ ایک ندی کے کنارے پہنچتے ہیں جہاں پر ایک بوٹ ہوتی ہے گوین اس بوٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن فاکس اسے وہاں نہیں جانے دیتی اور اگلے پر فاکس بولنا شروع کر دیتی ہے وہ گوین کو کہتی ہے کہ اگر تم یہاں سے آگے گئے تو تم مارے جاؤگے تمہیں واپس لوٹ جانا چاہیے اپنی گرین بیلٹ کو کبھی مت اتارنا گوین اس کی بات نہیں مانتا اور وہ فاکس کو بھگا کر خود اس راستے سے ناؤ سے آگے بڑھ جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد وہ گرین چیپل پہنچ جاتا ہے جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گرین نائٹ سویا ہے کیونکہ ابھی کرسمس آنے میں ایک اور دن باقی ہے وہ ایک دن تک انتظار کرتا ہے وہ گرین نائٹ کی ایکس کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اگلی کرسمس کی رات کو گرین نائٹ جاگ جاتا ہے کیونکہ وہ صرف کرسمس کی رات کو ہی جاگتا ہے جس کے بعد وہ اپنی ایکس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کھیل یاد ہے کی نہیں پچھلی بار میں تمہارے سامنے چھکا تھا اور اس بار تمہیں میرے سامنے چھکنا ہوگا گوین اس کے سامنے چھک جاتا ہے اور اس سے پہلے کی گرین نائٹ اپنی ایکس سے اس کے سر پر پرہار کرتا گوین ڈر کر پیشے ہٹ جاتا ہے ایسا تین بار ہوتا ہے گوین مرنا نہیں چاہتا اسی لئے یہاں سے بھاگ کر واپس اپنی راجی آ جاتا ہے ایسل کے پاس جاتا ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں کچھ ہی وقت بعد اس کے انکل جو کی کنگ ہے ان کی مرتی ہو جاتی ہے اور ان کی مرتی کے بعد وہ کنگ بن جاتا ہے ساتھ ہی اس کی لور ایک بچے کو جنم دیتی ہے جو کی گوین کا ہی بچہ ہے وہ اپنے بچے کو وہاں سے لے آتا ہے لیکن وہ ایسل کو نہیں اپناتا جس کے بعد وہ ایک دوسری راج کماری سے شادی کر لیتا ہے کئی سال بھی جاتے ہیں گوین کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے لیکن راجی میں جب یود کی استطیق آتی ہے تو گوین اپنے بیٹے کو بھی اس یود ملے جاتا ہے جہاں پر اس کی مرتی ہو جاتی ہے وہ اس یود کو ہار چکا ہے اسی لئے جب راجی واپس آتا ہے تو سب اس کا مزاک اڑاتے ہیں جس میں ایسل بھی ہوتی ہے جو اس کی ہار پر خوش ہوتی ہے یہاں پر گوین کی جو رانی ہوتی ہے وہ بھی ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے کچھ سالوں بعد اس کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے اور اب ایک دن اس کے کیسل کو دشمن گھیل لیتے ہیں جس کے بعد گوین کا پورا پریوار اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے گوین نے آج تک اس گرین بیلٹ کو نہیں اتارا جو اس کی مام نے اسے دی تھی لیکن آج وہ اس گرین بیلٹ کو اتار دیتا ہے جس کے بعد اس کا تاز نیچے گر جاتا ہے گوین واپس اپنی سینسز میں آ جاتا ہے جہاں پر اب بھی وہ گرین چیپل میں گرین نائٹ کے سامنے ہے اس نے اب بھی گرین بیلٹ کو پہنا ہوتا ہے وہ اپنی گرین بیلٹ کو نکال دیتا ہے اور گرین نائٹ سے کہتا ہے کہ تم مجھے مارو میں تمہیں اپنے آپ کو مارنے کا پورا موقع دیتا ہوں لیکن گرین نائٹ اب اسے نہیں مارتا وہ کہتا ہے کہ سچ میں تم ایک اچھے نائٹ یعنی کی اچھے یودہ ہو میں تمہیں نہیں ماروں گا یہ تمہارا ٹیسٹ تھا جس ٹیسٹ میں تم پاس ہو گئے اب تم یہاں سے اپنے سر کے ساتھ واپس جا سکتے ہو دراصل گوین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کی موم نے ہی کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گوین ایک لاپروہ انسان ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اور وہ سے ایک ذمہ دار انسان بنانا چاہتی تھی اسی لئے کہانے کی شروعات میں انہوں نے جادو کیا جس سے انہوں نے گرین نائٹ کو کنگ کے پاس بھیجا اور اس پورے کھیل کو رچا جس خیل میں گوین اب پاس ہو چکا ہے اس پوری جرنے کے دوران اس نے بہت کچھ سیکھا ہے اسی لئے اب وہ ایک بہت دور انسان کے ساتھ ذمہ دار انسان بھی ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی